وہ رات ہم تینوں پر ہی قیامت بن کر گزر رہی تھی آنے والے وقت کا احساس کسی اندھے کی مانند ہمیں دس رہا تھا ہم تینوں اپنی جگہ پر دم سادے بیٹھیں تھی اور اپنے انجام کے بارے میں سوچ رہی تھی نہ جانے ہماری قسمت میں کیا لکھا ہوا تھا چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی اور اتنی خاموشی کہ اگر سوئی گرتی تو اس کی بھی ہواس سنائی دیتی اچانک ہی میری نظر اپنی سب سے چھوٹی بہن پر پڑی جو صرف پندرہ سال کی تھی اور سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اسے روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے وہ ہماری ساتھ ایسا کیسا سلوک کرے گا اچانک ہی مجھے اپنی دوسری بہن کی آواز سنائی دی جو اس وقت دیوار پر موجود کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ میرے پاس اس کا جواب تھا ہی نہیں میں نہیں جانتی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے مجھے خوف کے ساتھ سار یقین ٹوٹنے کا بھی دکھ تھا جو بھی تھا میں اپنے شور سے بہت محبت کرتی تھی اور میں نے ہمیشہ ہی اس سے وفا کی امید رکھی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کر جائے گا کہ میں کبھی خود سے ہی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی وہ مجھے پہلی ملاقات آج بھی یاد ہے جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور پھر اسی وقت تھی میں اسے ملنے کے لیے چلی گئی تھی نہ جانے اس میں ایسی کون سی کشش تھی جو مجھے ہمیشہ ہی اس کی طرف کھینچتی تھی میں کبھی بھی فرق نہیں کر پائی کہ اس کے بولنے کا انداز اتنا پیارا ہے یا وہ خود زیادہ حسین ہے جو بھی تھا وہ شخص ایک مکمل انسان تھا اور کسی بھی لڑکی کا خواب بن سکتا تھا مگر اس نے میری زندگی برباد کرنے کے لیے مجھے ہی چنا اچانک ہی دربازہ ایک سور دار آواز سے کھلا اور کمرے کے اندر داخل ہونے والی شخصیت کو جب میں نے دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی چند لمحوں تک تو میں یقین ہی نہیں کر پائی کہ میرے سامنے موجود شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ وہی مہربان ہے اپنی بہنوں کو لے کر میں تیزی سے کمرے سے باہر نکنے لگی اس نے ہمارے حوالے تین برکے کی اور کہنے لگا جلدی سے انہیں پہن لو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہم نے جلد اس جلد یہاں سے نکلنا ہے لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں پھلحال میں تم لوگوں کے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ اگر ذرا سے بھی دیر ہو گئی تو تم لوگ دوبارہ سے مسئیبت میں پھز جاؤ گی پھلحال جلدی سے یہاں سے نکلنے کی تیاری شروع کرو اپنی بہنوں کو لے کر میں وہاں سے نکل پڑی اور کافی فاصلے پر ریلوی سٹیشن موجود اور یہ فاصلہ ہم نے پیدل ہی چل کر تیہ کیا تھا میں بار بار خوف زدہ نظروں سے اپنے پیچھے دیکھتی مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ شخص دوبارہ سے ہمارے پیچھے پلٹ آئے جب میں ریلوی سٹیشن پہنچ گئی تب بھی میرا ڈر دور نہ ہوا اس مہربان نے مجھے کہا کہ اگلے تین سٹیشن چھوڑ کر جو سٹیشن آئے گا تم لوگ وہاں پر اتر جانا وہاں پر میرا ایک آدمی کھڑا ہوگا جو تم لوگوں کو ایک محفوظ جگہ پر چھوڑ دے گا اس کی بات سن کر میں نے تشکر آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا شکریہ کن الفاظ میں آدھا کروں چلدی کریں ٹرین چلنے واری ہے اس کی بات سن کر میں چلدی سے ٹرین کی طرف دو گھنٹوں کا سفر اور دو گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جب میں نے اپنی شوہر کے بارے میں نہ سوچا ہو وہ شخص میرے ذہن میں بری طرح سے سوار ہو گیا تھا میں جانتی تھی کہ میری بہنوں کے دماغ میں بھی یہ سب کچھ چل رہا ہوگا ہم اس کے چنگل سے کافی دو نکل آئے تھے لیکن اس کا خوف ابھی بھی میرے ذہن میں سوار تھا ٹرین میں سوار ہوتا ہر دوستا شخص مجھے اپنا شوہر جیسا لگتا اور میں جلدی سے اپنا مو چھپا لیتی لیکن جب تھوڑی دیر بعد غور کر کے دیکھتی تو وہ کوئی اور اجنبی ہوتا میرے ان حرکتوں کی وجہ سے ٹرین میں موجود عورتیں بھی مجھے عجیب اور غریب نظروں سے دیکھنے لگی تھی مگر مجھے ان میں سے کسی کی پر پروانی تھی مجھے اس وقت صرف اور صرف اپنی اور اپنی بہنوں کی زندگی کو پچانا تھا نادانی میں ہم نے خود کو ایک بہت بڑی مشکل میں پھسا لیا تھا لیکن اب ہمیں موقع بھی مل گیا تھا کہ ہم اپنی اس غلطی کو صدار سکیں میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا چاہتی تھی جب ہم وہاں پر پہنچے تو پہلے سے یہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا وہ شاید مجھے جانتا بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا وہ جلدی سے چلتا ہوا میرے پاس آیا اور میرا نام پکارا مجھے انتاظہ ہو کیا تھا کہ اسے میرے مہربان نہیں بھیجا ہے پھر وہ ہمیں لے کر گھار آیا آتے اس نے ہمیں اچھے خاصے پیسے دی اور ہمیں کہا تھا کہ وہاں جا کر آپ کو ان پیسوں کی ضرورت پڑے گی اور مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں اس کا شکریہ کس زبان میں ادا کروں ایک چھوٹا سا گھر ہم تینوں نے کرائے پہ لے لیا میری دونوں بہنیں سلائی کرنا جانتی تھی چونکہ وہ محلہ بہت اچھا تھا اور وہاں کی عورتیں بھی ہماری بہت عزت کرتی تھی لہٰذا تھوڑے ہی دنوں میں میری بہنیں اچھی سلائی کرنے کی وجہ سے سارے محلے میں مشہور ہو گئیں اب ساری عورتیں ہی ہمارے پاس کپڑے لے کر آتی تھی چونکہ اس محلے میں پہلے کوئی اور سلائی کرنے والی عورت نہیں تھی اسی وجہ سے ہمارا بہت ہی اچھا نظام چل رہا تھا مگر اس کے باوجود بھی میرے ذہن پر ایک خوف تاری تھا اور میں یہی سوچتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا شوہر غلطی سے یہاں پر نکل آیا اگر اس نے اس محلے کی کسی بھی شخص سے میرے بارے میں پوچھا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں پر رہتی ہوں میں گمنام زندگی گزارنا چاہتی تھی لیکن اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھی یہ سب کچھ ممکر نہیں تھا شام کا وقت تھا میں معمول کے مطابق غریب پارک میں چہل قدمی کرنے کے لیے چھلی گئی مغرب کی آزانوں کو وقت نکلی تو اچانک ہی میری نظر ایک شخص پر پڑی اس شخص کو دیکھ کے مچان لہموں کے لیے تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کیونکہ سامنے میرا شوہر کھڑا تھا جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے ماتے پر بل پڑ گئے وہ چیل کی مانن میرے طرف بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے چھپٹتا چند لڑکے وہاں پر آ گئے لڑکوں کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور میں بھی وہاں سے بھاگنے لگی میں پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے بھاگ رہی تھی میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے اور اپنی پندرہ سالہ بہن کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا یہ سب کچھ میں صرف اور صرف اس سے بچانے کے لیے کر رہی تھی جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی میری بہن نے مجھے دیکھ کے پریشان ہوئی کہنے لے کہ کیا ہو گیا باجی تم پسینے میں شرابور کیوں ہو بہنوں کی بات سن کر میں نے انہیں گلے لگا لیا اور پھر انہیں تھوڑی دیر پہلے نظر آنے والے منظر کے بارے میں بتا دیا میری پندرہ سالہ بہن اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کی سانسیں بھی رکنے لگیں اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی مگر اس سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو کر گھر گئی اس وقت میں اپنے ماضی میں دوبارہ کھو گئی ہمیں اس محلے میں رہتے ہوئے پندرہ سال گزر چکے تھے اور ان پندرہ سالوں میں میرا ٹاکرہ کبھی بھی کسی لڑکے سے نہیں ہوا تھا وہ محلہ بہت سلجے ہوئے لوگوں کا تھا اور وہاں پر بہت امیر لوگ رہتے تھے اور میرے ابا چونکہ ایک سرکاری نوکر تھے اور ان کی تنخواہ بھی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے ہی انہیں اس امیر قبیر علاقے میں ایک بہت اچھا بنگلہ ملا ہوا تھا جب میں سترہ سال کی ہوئی تو میرا سامنا پہلی بار کامران سے ہوا کامران میری زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میں دیکھتی رہے گی اس سے زیادہ خوبصورت شخص میں نے اپنی ساری زندگی نہیں دیکھا تھا وہ بلا کا پرکشش اور بلا کا حسین تھا جو چیز مجھے اس کی طرف سب سے زیادہ متوجہ کرتی تھی وہ اس کا مغرور انداز تھا میں بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور اس وقت تو میں نے جمانی میں قدم رکھا تھا اور سارے لڑکے میری طرف متوجہ ہوتے تھے لیکن صرف وہی تھا جسے میرے وجود سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی اور یہ بات مجھے بلکل بھی پسند نہیں تھی وہ میرے گھر کے بلکل ساتھ ہی رہتا تھا ہم لوگوں کے گھروں کی چھت بھی جڑی ہوئی تھی اور اکثر جب میں چھت پر جاتی تھی تو وہ وہی پر موجود ہوتا تھا یقیناً اسے قبوتروں کا شاک تھا اور اسی وجہ سے ہی اس نے اپنی چھت پر قبوتروں کا ایک بہت بڑا پنجرہ رکھا ہوا تھا جو گھنٹوں بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا تھا اس انسان کی ہر ادا مجھے بہت پسند تھی سردیوں کی دوپہر میں میں چھت پر چلی جاتی اور انسان کو بیٹھ کر دیکھتی رہتی اور ایک دن میں اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ میطرف متوجہ ہو گیا ہم دولوں کی نظریں ملی تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا میں نے جلدی سے نظریں چھرائیں مجھے مسلسل اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا دوبارہ جب میں نے اپنی نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو حیران رہ گئی اس کے جہرے پر ایک بہت ہی پیاری مسکان پھیلی ہوئی تھی اس دن میری اس سے پہلی بار بات ہوئی اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور پھر چھوٹے موٹے سوالات کرنے لگا میں بہت ہی جوش و خروش سے اس کے تمام سوالات کے جواب دے رہی تھی میں یہ بھول چکی تھی کہ وہ اجنبی ہے اور سب سے بڑی بات وہ ایک پرائیہ مرد ہے کسی لڑکی کو ایک پرائیہ مرد کے ساتھ اتنا فری نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ساری زندگی کھول کر اس کے سامنے رکھ دے خیر اس وقت تو مجھ پر محبت کا نیا نیا بھوٹ چڑھا تھا اور نئی نی جوانی چڑھی تھی وجود میں موجود خون الگ ہی تھاٹے مار رہا تھا اور بس کسی طرح سے اس انسان کو میں پانا چاہتی تھی اسے حاصل کرنا چاہتی تھی اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی تھی اس کے لئے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی اور کبھی کبار تو مجھے یوں لگتا جیسے اس نے مجھ پر کوئی جادو جلا دیا ہو میں اس کے لئے کبھی کبار اتنی بے چین ہو جاتی تھی کہ خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا کبھی کبار تو مجھے خود سے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اس کے سامنے بے خود ہو جاؤں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ویسے ویسے میری اس کے ساتھ بات چیت پڑھتی جاری تھی ایک دن میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھی میری بات سن کر وہ چل لمحوں کے لئے خاموش ہو گیا پھر بڑے غور سے میرے چھینے کی طرف دیکھنے لگا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے گا اس سے پہلے کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کرتا میں تیزی سے پیچھے ہو گئی اس نے گہری سانس دی اور مجھے کہنے لگا تمہاری منگنی تو اپنے ماموں کے بیٹے سے ہو چکی ہے پھر تم میرے ساتھ محبت کا اظہار کیوں کر رہی ہو اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لئے تو مجھے جھٹکا لگا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے اس بارے میں معلوم ہوگا جبکہ یہ ایسی بات تھی جو میں نے کبھی اسے نہیں بتائی تھی میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے ماموں کے بیٹے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے یہ منگنی بشپن میں کی گئی تھی اور میرا دل اس کے لئے راضی نہیں ہے میں صرف اور صرف تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی ہوں اب تمہارے بگر زندگی گزارنا میرے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے میں تم سے ابھی شادی نہیں کر سکتا لیکن ابھی ہم چھپ کر نکاح کر سکتے ہیں اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں اپنی گھر والوں کو اس بارے میں بتا دوں گا کامران کی بات سن کر میرا دل خوف زدہ ہو گیا میں نے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا میں تم سے چھپ کر نکاح نہیں کر سکتی میں اپنے باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکرہت پھیل گی وہ مجھے کہنے لگا کہ باپ کو دھوکہ تو تم ابھی بھی دے رہی ہو تم اپنے باپ سے چھپ کر مجھ سے ملنے کے لئے آتی ہو اور کبھی گبار تو تم میرے اتنے قریب آ جاتی ہو کہ سب کچھ ہی بھول جاتی ہو وہ میرے سامنے بیٹھا میری آنکھوں میں دیکھے مجھے حقیقت کا رخ دکھا رہا تھا مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر سنگدل ہو سکتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آگے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا دیکھو میرا مقصد تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانا نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہیں کوئی تانہ دے رہا ہوں میں صرف اور صرف تمہیں ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں ابھی ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد گھر والوں کو بھی منا لیں گے اور میں جانتا ہوں کہ جب گھر والوں کو پتا چلے گا کہ ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں پھر وہ لوگ بھی ہمیں الگ نہیں کر پائیں گے اور یوں تمہاری اپنے ماموں کے بیٹے سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور میری ماں بھی مجھے کہیں اور شادی کرنے کے لیے مجبور نہیں کر پائے گی میں اس وقت صرف سترہ سال کی تھی میں نے زمانے کو نہیں دیکھا تھا اور نہیں میرا پالا کبھی کسی رڑکے سے پڑا تھا میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے اس رات اببہ سے چھپ کر میں گھر سے نکلی تھی میں حیران ہو رہی تھی کہ رات کے وقت نکاح کرنے کا کیا مقصد جبکہ نکاح تو دن کی روشنی میں بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ نہ صرف مجھ سے نکاح کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا حق بھی مجھ پر ثابت کر دے گا جب میں مقصود جگہ پر پہنچی تو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں پر کھڑا تھا اس کے چہرے پر ایک پر اصرار مسکراہت پھیلی ہوئی تھی اور آج وہ مجھے بہت اجنبی لگ رہا تھا پہلے اسے دیکھ کر جو اپنایت کا احساس ہوتا تھا وہ آج احساس بھی نہیں تھا ایک لمحے کے لیے میرے دل میں اببہ کے لیے آیا کہ یہاں سے واپس چلی جاؤں لیکن اب میں بہت دور آگئی تھی اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگا آج ہمیں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آنے والی زندگی ہمارے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہوگی اس کی بات سن کر میں بڑی مشکل سے مسکرائی تھی جب نکاح پڑھایا جا رہا تھا تب میرے ذہن میں صرف اور صرف اپنے باپ کا چہرہ گھوم رہا تھا جو مجھ پر اندھا یقین کرتا تھا لیکن آج میں نے اس کا یہ یقین توڑ دیا تھا پھر بعد میں میں نے اپنے باپ کو تسلی دے دی اور سوچا کہ کچھ بھی ہی کیا ہے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے اس رات میں کامران کے ساتھ اس کے فلیٹ پر چلی گئی میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اپنی محبت کو حاصل کرنے میں میں کامیاب ہو گئی تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور میرا دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی اس احساس کو محسوس کرنے کے لیے میں نے اتنا لمبا عرصہ انتظار کیا تھا اور اب کامران کو حاصل کرنے کے بعد میرا روم روم خوشی سے کھل اٹھا تھا اس نے مجھے بہت ہی احتیاط سے بسر پر بٹھایا اور میرے قدموں میں اٹھتے ہوئے محبت کا اظہار کرنے لگا اور پھر اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا وہ پوری رات میں نے اس کی محبت میں سرشار ہو کر گزاری صبح جب میں سو کر اٹھی تو مجھے اپنے وجود پر اس کی محبت کا لمس محسوس ہو رہا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بیچینی تھی جو دل میں بھری ہوئی تھی وہ بیچینی اس چیز کی تھی کہ میں نے اپنے باپ سے چھپ کر یہ سب کیا کامران نے جب مجھے پریشان دیکھا تو میرے ماتھے پر بوسا دیتے ہوئے مجھے کہا کہ کیا بات ہے تم ایسا کیوں کر رہی ہو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم اس وقت اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی ہو تم تھوڑی دیر کے لیے یہ سب اپنے ذہن سے نکال دو تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا ہے یہ سب تمہارا حق تھا تم نے صرف اور صرف اپنا حق لیا ہے کامران کی بات سن کر میں نے تیزی سے سر محلایا اور پھر اس کے ساتھ میرا دھیان اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا میں نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ میں صبح پانچ بجے واپس آ جاؤں گی جبکہ ابھی دن کے بارہ بچ رہے تھے میں نے کامران کو کہا کیا مجھے یہاں سے جانا ہے میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہت پھیل گی اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا کہنے لگا ابھی تم نے مجھے محسوسی نہیں کیا ابھی تو میں نے تمہاری ساتھ مزید وقت گزارنا ہے جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا تب تک میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا اور پھر دوبارہ سے میں اس کی محبتوں میں سرشار ہونے لگی شام کو چار بجے جب میں خود کو اس سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی تو اپنے گھر کی طرف نکل پڑی میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا جبکہ میں گھر کے اندر داخل ہو بھی تو کسی نے بھی میترہ توجہ ہی نہیں دی اب بادو گھر پہ موجود نہیں تھے اممہ کسی ضروری کام سے محولے سے باہر گئی نہیں تھی اور میری بہن نے جب مجھے دیکھا تو میرے پاس آئی کہنے لگی میں نے تمہیں کہاں بھی تھا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اممہ اببہ تم پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اگر تم یہ سب کچھ چھپ کر کرنے کے بجائے انہیں پہلے ہی بتا دیتی کہ تمہاری دوست کی سال کے راہ ہے اور تم وہاں پر جا رہی ہو تو تم وہاں پر سارا وقت تینشن میں نہ گزارتی بہن کی بات سن کر میں حیران رہ گئی میں نے اسے پوچھا کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو امم اببہ نے کچھ بھی نہیں کہا مہن نے تیزی سے نفی میں سر ہیلایا اور مجھے کہا کہ انہوں نے تمہارے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا میں نے سکھ کا سانس دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی شام کا وقت تھا چہل قدمی کرنے کے لئے چھت پر گئی لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر چند نموں کے لئے مجھے یقین ہی نہیں آیا میری بہن اس وقت کامران کی چھت پر موجود تھی اور اس کے چہرے پر ایک بہت ہی پیاری مسکرات پھیلی ہوئی تھی میں تیزی سے اس کے پاس گئی اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میری بات سن کر وہ یکتم پریشان ہو گئی پھر مجھے کہنے لگی کہ یہاں پر ایک بہت ہی پیارا کبوتر دیکھا تھا مجھ سے رہا نہیں گیا تو اس سے پیار کرنے کے لئے یہاں آگئی اس دوران وہ بار بار پلٹ کر اپنے دائیں جانے دیکھ رہی تھی اس کے دائیں جانے ایک کمرہ بنا ہوا تھا اس کمرے میں نہ جانے کون موجود تھا اور میرے دل سے تیزی سے دھڑک رہا تھا مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اس سے پہلے کہ میں دیوار پھلانگ کر اس طرف جاتی مجھے اببہ کی آواز ہونائی دی اور میں نیچے چلی گئی وہ پوری رات میں اسی بارے میں سوچتی رہی پھر میں نے خود کو یہ تسلی دے دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف میری غلط فہمی ہے آخر اس کا کامران کے ساتھ کیا کام اور ویسے بھی کامران نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو یہ اس کی سالی ہوئی وہ اپنی سالی کے ساتھ کبھی بھی کچھ غلط نہیں کرے گا بلکہ ہمیشہ ہی اس کی عزت کرے گا اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو میری بہن کمرے میں موجود نہیں تھی میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جہاں صبح کے پانچ مچ رہے تھے میں صرف ایک گھنٹہ سو پائی تھی میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن اب مجھے نین نہیں آ رہی تھی بلکہ ایک عجیب سی ٹینشن تھی جو میرے ذہن میں سوار ہو گئی تھی میں چہل قدمی کرنے کے لیے سہن میں نکل آئی اور اسی وقت میں نے اپنی بہن کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا وہ دوبارہ سے مسکر آ رہی تھی اور اس کے گال بھی لال تھے میں تھیزی سے اس کے پاس گئی اس کا بازو پکڑ کر اسے ڈانٹے ہوئے کہنے لگی کہ تم اس وقت چھت کے اوپر کیا کر رہی تھی میری بات سنکا بھی گھبر آ گئی مجھے کہنے لی کیا ہو گیا ہے آپ ہی میں تو بس کھلی ہوا لینے کیلئے چھت پر گئی تھی آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے بس کمرے میں سانس بند ہو رہا تو ترچت پر چلی گئی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی شکل رونے والی بنا لی میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہا کہ میں کچھ زیادہ ہی سب کے بارے میں سوچ رہی ہوں حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے اور اپنی بہن پر یوں اس طرح سے شک نہیں کرنا چاہیے جہاں دیکھ کامران کا سوال ہے تو وہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے کامران کی محبت کا ثبوت مجھے اسے دن مل گیا تھا جس دن میں اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے باہر گئی تھی میں نے دیکھا کہ کامران نے اس دوران کسی بھی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا ہمارے نکاح کو تقریباً تین ہفتے گزر چکے تھے اور اس دن کے بعد میں دوبارہ اس کے قریب نہیں جا سکی تھی ایک رات میں اپنے بسر پر لیٹی بھی تھی مجھے اپنے وجود میں بیچینی کا احساس ہو رہا تھا میں بس کسی طرح سے کامران کو حاصل کرنا چاہتی تھی میں نے جلدی سے فون نکالا اور اسے کال کی لیکن اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا میں بیچین ہو کر اپنے بستر پر اٹھ پیٹھی ایک نظر کمرے میں ڈالی چونکہ اندھیرہ تھا مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور پھر میں چھت پر چلی گئی میں جانتی تھی کہ وہ چھت پر موجود کمرے میں رہتا ہے میں خود سے اس کے پاس جا کر اپنی عزت کم کر رہی ہوں لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی بلکہ میں اس کی بیوی ہوں اور مجھے یہ سب کرنے کا پورا حق ہے ہم نے نگاہ کیا ہوا ہے میں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی لیکن دروازہ نہ کھلا دروازہ اندر سے لوگ تھا جس کی وجہ سے مجھے اندازہ تھا کہ وہ کمرے کے اندر موجود ہے اچانکہ مجھے کمرے کے اندر سے ایک ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی تھی وہ کسی لڑکی کی چیخ تھی اور پھر مجھے تیز تیز چلنے والی سانسوں کی آواز سنائی دینے رکھی یوں لگ رہا تھا کسی کو بری طرح سے سانس چڑھا ہو اندر سے بہت یہ مشکوک آوازیں سنائی دے رہی تھی اور یہ دیکھ کے میرا دل خوف سے کانپنے لگا میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا خود کو تسلی دی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ صرف اور صرف میرا وہم ہے میرا شوہر میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا میں نے ہلکی آواز میں کمران کا نام پکارا دوسری جانے یک دم خاموشی چھا گئی اب وہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اور پندرہ منٹ تک میں اس دروازے کے سامنے کھڑی رہی اور اس دوران میں نے ایک دستک بھی نہیں دی پندرہ منٹ کے بعد دروازہ کھلا کامران چہرے پہ مسکراہت لیے باہر نکل آیا مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا خیریت تو ہے آج تم اتنی رات گئی یہاں پہ کیا کر رہی ہو میں نے آنکھوں میں آنسوں بھر کر اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا اور اسے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کمرے کے اندر کیا کر رہے تھے اس نے ایک گہری سانس لی اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا ہائے اب ہم آپ کو کیا بتائیں ہماری بیوی اپنے پاس نہیں ہے تو پیاس بجانے کے لیے ویڈیو سے گزارہ کر رہے تھے میں نے ہیرس اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو جبکہ ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں اگر تمہیں کبھی بھی میری طلب محسوس ہو تو تم مجھے کال کر سکتے ہو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر کھینچتے ہوئے کہنے لگا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم بھی میرے لی اتنی بیچین ہوگی تمہاری یہ بیچینی دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے اور دوسری سب سے اہم بات میں یہ چاہتا تھا کہ اب تم خود سے میرے پاس ہو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ صرف میں ہی ہوں جو تمہارے پیچھے پاگل ہوں یا تمہارے اندر بھی میرے لی جذبات موجود ہیں تمہاری یہ حرکت دیکھ کے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے یک دم ہی میرے وجود پر خوف تاری ہو گیا میں نے اسے کہا کہ ایسا نہ ہو تمہاری اممہ اس کمرے میں داخل ہو جائیں اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو وہ میری ماں نہیں بلکہ میری خالہ ہے اور ان کے گھنٹنوں میں ہمیشہ ہی درد رہتا ہے جس کی ویسے سیڑیاں نہیں چڑھ سکتی اس وجہ سے ہم دونوں یہاں پر محفوظ ہیں چلو اب مجھے بھی اپنا کام اکمل کرنے دو اور یہ کہہ کے وہ دوبارہ سے مجھ میں مگن ہو گیا اور میں خود میں سمٹ نہیں لگی صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرے کندے پہ سرکھے سو رہا تھا اس کا خوبصورت چہرہ میرے دل میں اتر رہا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر خوبصورت انسان مجھے اتنی آسانی سے حاصل ہو گیا میں نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھول لی اور میرے چہرے کی طرف مسکراتے ہوئے کہ دیکھنے لگا میں نے اسے کہا کہ اب تم اپنی حالہ کو میرے بارے میں کب بتا رہے ہو یک دم ہی اس کی مسکراہت غائب ہوگی اس نے بڑی مشکل سے اپنے تاثرات پر قابو پایا اور میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹھتے ہوئے کہنے لگا بہت جلد میں ہم دونوں کے بارے میں انہیں بتا دوں گا بس تھوڑا سا اور انتظار کر لو پھر تم سب کے سامنے میری بیوی کہلائی جاؤ گی میں بھی مطمئن ہو گئی پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو سمیٹا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دی جب بھی میں یہ کام کر کے اپنے گھر جاتی تھی تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا میرا اس سے نکاح ہوا تھا ان دنوں میری چھوٹی بہن کی حرکتیں بہت ہی مشکوک ہو گئی تھی میری بہن اب اپنے گھر میں بہت کم بگ گزارتی تھی وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتی تھی جب اپنی بہن سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ میری باتوں کو ٹال جاتی میرے نکاح کو تقریباً دو سال گزر چکے تھے اور ان دو سالوں میں میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر چکی تھی مگر اس کے باوجود بھی ہم دونوں کا دل نہیں بھڑتا تھا ہم دونوں کا دل کرتا تھا کہ سارا وقت ہی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے رہیں کامران ابھی بھی مجھ سے محبت کا اطراف کرتا تھا اور یوں ہی میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بے جین رہتا تھا اس نے کبھی بھی مجھے یہ حساس نہیں ہونے دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کافی وقت گزار چکے ہیں میں جب بھی اس سے ملتی تھی وہ یوں بڑتاؤ کرتا تھا جیسے میں اسے پہلی بار مل رہی ہوں ایک دن میری بہن رات کے تین بجھے گھر کے اندر داخل ابھی اس کی عمر صرف اور صرف پندرہ سال تھی اور اس کی حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھی میں تیزی سے اس کے پاس گئی اسے پوچھا کہ تم اس وقت کہاں پر موجود تھی میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایا آ کر لہر آیا وہ من من آنے لگی اور مجھے کہنے لگی دراصل میں اپنی دوست کی پارٹی پر گئی ہوئی تھی اور اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا اور اسے پوچھا کہ تمہاری ایسی کونسی دوست ہے جس کی پارٹی رات کے تین بجے ختم ہوئی ہے اس نے اپنی دوست کا نام بتایا جو اس کے سامنے ہی میں نے اس کی دوست کو کال کی لیکن دوسری طرف اس کی دوست نے صاف انکار کر دی اور مجھے کہنے لگی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرے والدن کتنے سخت ہیں وہ مجھے شام پانچ بجے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے اور رات کو تین بجے پارٹی رکھنے کی اجازت کیا خاک دیں گے اس نے کچھ زیادہ ہی حقیقت پسندی دکھا دی تھی اور میری بہن اب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے تو اس نے اپنی گردن چھکا دی میں نے اسے کہا کہ اس چھوٹی سی عمر میں تم کن کاموں میں ملوث ہو گئی ہو آج مجھے صاف صاف بتا ہی دو اپنی دوسری نمبر والی بہن کی حرکتیں بھی مجھے بہت زہر لگتی تھی کیونکہ اب وہ زیادہ تر وقت چھت پہ گزارتی تھی جب بھی وہ چھت پہ جاتی مجھے کامران کی فکر ہونے لگتی تھی پھر بعد میں میں خود کو یہ کہہ کر تسلیہ دے دیتی تھی کہ کامران مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا اس کی ٹینشن اب ختم نہیں ہوئی تھی یہ چھوٹی بہن نے ایک اور ٹینشن دے دی تھی جب اس نے مجھے بتایا کہ اس نے نگاہ کر لیا ہے تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں نہیں جانتی تھی کہ اببہ بھی جاگ رہے ہیں اببہ نے میری بہن کی بات سن لی تھی اور وہ تیزی سے آیا اور میری بہن سے پوچھنے لگے کہ تم کیا کہہ رہی تھی ذرا دوبارہ کہنا اببہ کی بات سن کر میری بہن نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ میں ابھی آپ لوگوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ تین سال تک میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتاؤں گی اببہ کو اسی وقت ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی روح اس فانی دنیا سے پرواز کر گئی اببہ کی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی ان کی موت کا صدمہ بہت بڑا تھا اب آگے جانے کے بعد امہ کی دیبت بھی خراب رہنے لگی میں ہر وقت کامران کے پاس بیٹھی روتی رہتی اسے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتاتی رہتی کامران مجھے تسلی دیتا اور کہتا ہے کہ تمہیں فکر واند ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میں بھی جلدی تمہارے ساتھ ہوں تھوڑے عرصے کے بعد میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا وہ اببہ کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی ایک اور بڑی آسمائی شباکی ہے جو ہم دونوں کو مکمل طور پر بہنوں کو توڑ کے رکھ دے گی ان دونوں کی انتقال کے بعد ہم تینوں ہی بچے تھے ہم نے اپنی چھوٹی بہنوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ویلیس پوچھا کہ تم لوگ مجھے اپنے شہروں کے بارے میں بتا سکتی ہو سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ ہم تینوں بہنوں نے ہی چھک کر نکاح کیا اور ہم تینوں کو ہی ایک دوسرے کے شہر کے بارے میں معلوم نہیں تھا شاید ہم تینوں میں کبھی بھی اتنی محبت نہیں رہی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنے دل کے رازوں کے بارے میں بتا سکتی میری چھوٹی بہن نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ جب تک اپنے شہر سے میں بات نہیں کروں گی تب تک میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی میری دوسری والی بہن بھی یہی بات کہہ رہی تھی میں خاموش ہو کہ یہ انہیں کچھ بھی نہیں کہا اگلے ہی دن میں انہیں کامران سے ملوانے کے لیے اس کے فارم ہاؤس لے کر گئی کیونکہ کامران نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی دونوں بہنوں کو لے کر وہاں پر چلی آؤں آج کے بعد وہ ہمارا خرچہ اٹھائے گا اور وہ ہی ہماری دیکھ بھال کرے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس انسان کا کیسے شکریہ دا کروں جس نے اس کٹھن وقت میں ہمارا ہاتھ تھاما تھا کامران نے مجھے یہ بھی تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ وہ میری دونوں بہنوں کی رخصتی کر دے گا اور اس معاملے میں مجھے ٹینچل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خیر میں اپنی بہنوں کو لے کر وہاں پر پہنچ گئی اور جب میری بہنوں نے کامران کو دیکھا تو وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی کامران ہم تینوں کے چہروں کے تاثرات کو دیکھ کر زور زور سے ہس رہا تھا اسے اس طرح سے ہستا دیکھ کر مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا میں نے اسے پوچھا کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے اس طرح سے کیوں ہس رہے ہو میں یہاں پر کوئی مزاق نہیں کہہ رہی ہوں نہ ہی میں کوئی جوکر لائی ہوں یا کسی دیکھ کر تمہیں ہسی گنٹرول ہی نہیں ہو رہی میری پندرہ سالہ بہن جو بہت جذباتی تھی وہ تیزی سے آگے بڑھی اور کامران کو گریبان سے پگڑتے ہوئے کہنے لگی آپ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتے ہیں آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں کامران ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوایا اور اسے سائٹ پر ڈھکا دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم تینوں بہنوں کو اتنی آسانی سے میں بے وکوف بنا لوں گا ارے تم تینوں بہنوں کو پھسانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا میں نہیں جانتا تھا کہ تم تینوں ہی پیار اور محبت کے لیے اتنا زیادہ ترستی ہو کہ ایک لڑکے کی ایک بار کہنے پہ تم لوگ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی اس بات کا کیا مطلب ہے کیا تم نے میری دونوں بہنوں سے نگاہ کیا ہوا ہے میں تیزی سے آگے بڑھی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا ہشر نشر کر دوں اور میری بات سنکو وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلانے لگا اور پھر اس نے ناجانک کس کو پکارا کہ ایک لڑکہ تیزی سے آیا اس نے مجھے کنٹرول کیا اور مجھے کمرے کے اندر تھکا دے دیا اس نے میری دونوں بہنوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا اب ہم تینوں ایک ہی کمرے میں موجود تھی مجھے بار سے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی جو کہ بہت ہی پورا سرار انداز میں کہہ رہا تھا کہ اب تینوں کو دیکھو تم لوگوں کے ساتھ کس طرح کا میں سلوک کرتا ہوں اس کی بات سن کر مجھے اپنی جان وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی میں زور زور سے دروازہ بجانے لگی اسے دھمکی دینے لگی کہ تم ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں جان سے مارتوں گی مجھے بار سے اس کی ہسی کی آواز سنائی دے رہی تھی جو کہ کہہ رہا تھا کہ تم جیسی کمزور عورتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی ارے تم جیسی عورتوں کو تو صرف اور صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے میں نے تو تم لوگوں پر اتنا بڑا احسان کیا ہے میں نے تو تم لوگوں سے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ ہسنے لگا اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دے نا میں نے صرف تمہارے ساتھ نکاح کیا تھا باقی بہنوں کے ساتھ تو میرا نکاح ہوا ہی نہیں تو اس کا مطلب ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ کہہ کے وہ دوبارہ سے ہسنے لگا میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کیا کیا شام کے وقت جب وہ دوبارہ اس کمرے میں آیا تو ہم تینوں کو دیکھ کے مسکرانے لگا پھر کہنے لگا تم تینوں کو ہی میں نے ٹرائپ کیا تھا ہمیں اس بارے میں اچھی طرح سے پتا ہے تم ہمیں بتاؤ کہ تم نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کی آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا میری بات سن کر اس کے چہرے پہ غصے کے تاثرات نامدار ہوئے اور کہنے لگا تم لوگ تو میرا کبھی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی بلکہ اب تو میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میری دشمنی تم لوگوں کے باپ سے تھی تم لوگوں کے باپ سے میں شدید نفرت کرتا ہوں اور پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سب سے وڑی یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی تھی اور پھر میری ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے اس وقت میں صرف اور صرف پانچ سال کا تھا جب تمہارا باپ کسی چور کی طرح میرے گھر کے اندر داخل ہوا تھا اس کا ماننا یہ تھا کہ وہ میری ماں سے بہت محبت کرتا ہے اگر وہ میری ماں سے محبت کرتا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ میری ماں سے نکاح کر لیتا لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ میری ماں بیوہ ہو گئی ہے تو رات کے اندھیرے میں وہ ایک دن میرے گھر میں داخل ہو گیا اور پھر اس نے میری ماں کے سامنے اور میری نظروں کے سامنے میری ماں کے ساتھ ظلم کیا میں وہ رات آج بھی نہیں بھول سکتا میں چاہتا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کروں اور تم لوگوں کے باپ کو دکھاؤں کہ جو گناہ اس نے ماضی میں کیا تھا اس گناہ کی سزا اسے مل گئی ہے مگر افسوس یہ ہے کہ تمہارے باپ کا اس سے پہلے ہی انتقال ہو گیا اور اس کی روح اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی پھر اس نے میری چھوٹی بہن کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا کیا ہوا اگر وہ یہاں سے چلا گیا ہے وہ اپنی سب سے قیمتی چیز تو یہیں پہ چھوڑ کر چلا گیا ہے وہ میری بہن کی طرف بڑھا اس نے میری بہن کو بازو سے پگڑا اور اپنی طرف کھینچا اس نے وہیں کھڑے کھڑے ہم تینوں کو طلاق دے دی اور اس کی بات سن کر میں نے سکون سے آنکھیں بند کر دی میں یہی چاہتی تھی کہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے محبت تو نکلی گئی تھی اب میرے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف بیزاری اور نفرت موجود تھی میں بس کسی طرح سے اس انسان کے چنگل سے نکلنا چاہتی تھی اور ایک پور سکون زندگی گزارنا چاہتی تھی جبکہ میری سب سے چھوٹی بہن اب بھی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی میں نے تیزی سے اپنی بہن کا بازو سے چھڑبایا اور اسے کہا کہ تم میں ایک اور بڑی غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں کسی نے یہ غلط بتایا ہے کہ ہم اس انسان کی بیٹیاں ہیں اب کی بار اس کے چہرے پر ایک سایا لہر آیا اور وہ چلاتے بھی کہنے لگا کیا مطلب ہے اس بات کا تم لوگ اس کی بیٹیاں ہو مجھے پتا ہے تم لوگ یہ سب کچھ صرف مجھے گمراہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہو اب کی بار میں مسکر آ رہی تھی میں نے اسے کہا کہ ہم تینوں اس کی سگی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ ہم تینوں ہی یتیم خانے سے آئی تھی یہ سب کچھ اس نے صرف اور صرف میری ماں کے کہنے پر کیا تھا میری ماں کو بیٹیوں کی شروع سے ہی بہت زیادہ خواہش تھی لیکن وہ خود ایک بانچ عورت تھی وہ بچہ جنم نہیں دے سکتی تھی اسی وجہ سے انہوں نے یتیم خانے سے بچے ایڈاپٹ کیے اور تمہیں بھی یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ تم نے میری دونوں بہنوں کے ساتھ ظلم کیا ہے تم نے ہم میں سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا اس لیے میں تمہیں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ تم نے ہمیں پہلے نکاح کیا اور پھر ہمارے ساتھ اپنی آرزوں کو تکمیل تک پہنچایا میری بہنوں نے زنا نہیں کیا بلکہ انہوں نے صرف اور صرف ثواب کا کام کیا ہے آخر کو اپنے شوہر کو خوش کرنا ہی تو ثواب کا کام ہے وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا اور اونچی آواز میں چلاتے بھی کہنے لگا نہیں ایسا ممکہ نہیں ہو سکتا میں یہ سب نہیں مانتا تم مجھ سے چھوٹ کہہ رہی ہو اور یہ کہہ کے وہ تیزی سے کمرے سے پہاڑ نکل گیا اگلے دن جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پہ پورا سرار مسکراہت پھیلی ہوئی تھی اس نے مجھے کہا چلو کوئی بات نہیں میرا بدلہ پورا نہیں ہوا لیکن میں اب تم لوگوں کو بھی اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتا اب تم لوگ میری دسترس میں رہو گی میں تم لوگوں کا حلالہ اپنے بھائی سے کرواؤں گا اور پھر دوبارہ تم لوگوں سے نکاح کرلوں گا آخر میں اتنی خوبصورت لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تم ساری زندگی میری قید میں گزارو گی اس انسان کے ساتھ رہنا تو دور میں اس انسان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی میں نے اس کی بات سنکر تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہوسکتا اور پھر مقصود وقت پر وہ اپنے بھائی کو یہاں پڑھ لے آیا خود اسے ایک ضروری کام سے شہر پر جانا تھا اس کا بھائی بہت ہی نیک انسان تھا اس نے ہمیں تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تم لوگوں کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں میں جانتا ہوں کہ میرے بھائی نے تم لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے لیکن اب مزید تم لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا میں تم لوگوں کو آج رات یہاں سے نکال دوں گا اس نے کامران تھوڑے پیسے جنرائے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ اس کے پاس تھوڑا سا زیور تھا جو اس نے ہمارے حوالے کیا مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ میں اس کا شکریہ کیسے ادا کروں اس نے مجھے کہا بہن اب جلدی سے یہاں سے نکلو کہیں ایسا نہ دوبارہ سے مشکل میں پھنس جاؤ میں تیزی سے اپنی بہنوں کو لے کے وہاں سے آ گئی اس دوران میں نے اپنے ایک جاننے والے سے رابطہ کیا تھا جو کہ پولیس میں ہوتا تھا جب میرے کامران کو دیکھا تو سب سے پہلے میں نے اسے ہی کال کی مجھے اندازہ تھا کہ اب تھوڑی دیر بعد کامران میرے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا طلاق تو ہمیں دے چکا تھا اب یہ ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتا تھا اب ہم اس کی دسترس میں نہیں تھی میں نے بہادروی کا مظاہرہ کیا تھا اور دوبارہ سے پولیس کو کال کر دی تھی جب وہ ہمارے گھر آیا تو اسی وقت پولیس آگئی میں نے اپنے اوپر بیٹیوی داستان پولیس کو سنا دی یوں وہ کامران کو پکڑ کر لے گئے نہ صرف اسے اپنے گناہوں کی سزا ملی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی اس کی بھی اسے سزا ملی وہ دس سال کے لیے جیل میں چلا گیا مگر میں جانتی تھی کہ دس سالوں کے بعد جب وہ نکلے گا تب وہ دوبارہ سے ویسا ہی سلوک کرے گا میرا ننیال گلگت میں ہوتا تھا میں اپنی بہنوں کو لے کے وہاں پہ چلی گئی اور چند عرصے کے بعد میری دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئیں مگر میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی کامران کے بعد میں کبھی بھی کسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکی تھی اس کی بے وفائی کو میں کبھی بھول ہی نہیں پائی تھی جب بھی میں کسی مرد کی طرف دیکھتی یا کسی مرد کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرتی تو میرے ذہن میں اس کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات گھوم جاتے تھے میں چاہ کر بھی کسی کو اپنا دل نہیں دے پا رہی تھی اور نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کر پا رہی تھی ایک عجیب سی الجھن تھی ایک عجیب سی کشک مشکت تھی جس کا میں شکار ہو گئی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیفیت کتنے عرصے تک رہے گی مجھے صرف اور صرف یہ پتا تھا کہ میں نے ایک انسان سے محبت کی تھی اور سچی محبت کی تھی جس کا صلاح مجھے بے وفائی کی صورت میں ملا نہ صرف میرا گھر تباہ ہو گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری بہنوں کی زندگیاں بھی خراب ہو گئیں ابھی بلا شبا میری بہنیں پر سکون زندگی گزار رہی ہیں لیکن ان کے ماضی کے تانے انہیں اکثر ہی ملتے رہتے ہیں